اسلام علیکم ناظرین میں غلام سجاد ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں صادق ملک صاحب جو کہ بانی نیو لاؤس آف پامسٹری ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ سر مجھے آج ایک میں ڈیفرنٹ آپ سے پولٹیکل پرڈکشنز تو آپ سے میں نے کئی ویڈیوز میں لیتے رہتے ہیں آگے بھی لیں گے یہ سورج گرن اور چاند گرن آگے آ رہا ہے بس یہ گرن کی گرہ کھو لیے اچھا جی اس طرح سے ہے کہ یہ میں خاص طور پتر دوستوں کے لیے آئرز کروں گا کہ دنیا میں ایک میت کی کہانی ہے دو جمع دو چار وہ کبھی پانچ نہیں ہوتا اسی طرح سے سورج گرن کی کہانی یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے نا جتنا بھی اس کی افیمری بنائے گی یہ جو چارٹ ہے یہ آسٹرونمس نے بنایا ہے اور آسٹرونمس نے اتنا زبردست قسم کا چارٹ بنایا ہے کہ سورج گرہن مایکرو سیکنڈ کے حساب سے کروڑہ سال ماضی برید میں جا کر پتہ کیا جا سکتا ہے کہ کب کب لگا اور اسی طرح سے مستقبل کے حوالے سے پتہ کیا جا سکتا ہے اب اس گرہن کا کیا زمین پر بسنے والے انسانوں اور ان کے اقتدار سے تعلق ہے اس حد تک کہ ہم بحثیت مسلم نٹے کو دوسرا مذہب وہ ان کے اپنے اپنے طریقے کار پھونگے مفتیان دین جو ہیں بتاتے ہیں کہ ان ان نوافل کو پڑھو پھر اس کے بعد اس کی جو میٹرولوجسٹر بتاتے ہیں کہ چاند گرہن کی یہ جو ریزز ہیں اتنی طاقتوار اور اس طرح کی ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی آئی سپیشنس کے پاس جانا پڑتا ہے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ اس کی پیشگوئی لینے کے لیے نجومیوں کے پاس کیا لینے آتے ہیں اور نجومی بھی بہت بادشاہ ہیں آج تک کبھی کسی نجومی نے لنک اسٹیبلش نہیں کیا مثال کے طور پر کہتا ہے جی کہ چاند لگنے والا ہے اور اقتدار کو خطرہ ہے بابا اگر اقتدار کو خطرہ ہے تو اس کا مطلب ڈی سی کو اے سی ہو جانا چاہیے کبھی ڈی سی تو اے سی ہوتا نہیں ہے اور اوپر جو ایک بندہ بیٹھا ہے اس کے اقتدار کو خطرہ ہے پہلے لنک اسٹیبلش کرنا سیکھیں خدا کے لیے اچھ سے اچھے ایک باکمال جو سولر سسٹم کا نظام ہے اس کو تباہ کرنے میں جتنا اس نجومی نے کردار ادا کیا ہے شاید یہ پوری دنیا میں کسی نے کیا ہو انڈین نجومیوں کے ساتھ تو میرا اچھا اس معاملے میں ٹکر ہوئی ٹکا کے اور یہ پاکستان کے ساڑھے انتیس جو نجومی ہیں ان سے میں کیا کہوں ساڑھے انتیس ساڑھے انتیس وراد یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ دم لگائی ہوتی ہے پامیس کی بھی انہیں پامیسی کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوتا ہے اس لئے ساڑھے انتیس نہیں علم نجوم تو ہے علم نجوم آسٹرانومسٹ کیا ہے آسٹرانومسٹ کے چارٹ کو یہ نجومی فالو کرتا ہے نجومی کا اپنا کوئی چارٹ ہی نہیں ہے اس کا کوئی اپنا قانون ہی نہیں بنایا جس قانون کی بنیاد پر ہے یہ لنک اسٹیبلش کرے یہ سارا جتنا بھی لنک اسٹیبلش کرتا ہے یہ آسٹرانومسٹ کے چارٹ پر کرتا ہے اور آسٹرانومی میں قسمت شناسی نہیں ہوتی قدرتی آفات اور سیارگان کے سفر کرنے سے متعلق جو نیچے زمین پر اثرات ہوتے ہیں اس کی نشاندہی کی جاتی ہے والا علم اسواق کچھ دل پہلا جیسے زلدلے کی بھی پیشن کوئی ایک آسٹرانومسٹ بھی ہوئی تھی زلدلے کی پیشن کوئی ایک آدھ درست ہو جانا کیاس ہے اس لیے کہ سائنس ہے اس پر ایکسپیرمنٹ کر رہی ہے زلدلے کی پیشن کوئی نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ دنیا کے تمام آسٹرالوجر کو تو چھوڑے نا یہ تو ہیں ایک پوگی پروگرام یہ جتنے بھی آسٹرانومسٹ ہیں میٹرالوجسٹ ہیں انہوں نے بھی کہا دیا ہے کہ ہم ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی زمین پر ایسے واضح اثرات نہیں ملے جن کی بنیاد پر چند گھنٹے بھی پہلے پیش گوئی کی جا سکے کہ زلزلہ آ رہا ہے والا علمی صاحب یہ پھر جو چاند گرن اور سورج گرن کی جو اثرات یہ ممکنہ بتایا جا رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہیترو ائر کورٹ سے جہادی نہ ہوڑے نوازکی صاحب ہاں یہ ان کے جو نجومی کہتے ہیں وہ ممکن ہے کہ میرا مطلب ہے کہ لنکل اسٹیبلش کرنا نہیں یہی کہنا نا اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ چاند سورج گرہن کہ کے تو آگے ایک گردان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا اقتدار چلے جائے گا یا کہتے ہیں کہ اس کے اقتدار کو دعاں ملے گا وہاں ڈی سی جو ہے وہ کمیشنر لگ جائے گا خوف کرو یار ساڑھے انتیس ہو بائیس کروڑ کو جھٹکا دیا ہوا ہے تم نے اللہ نے بسواف یعنی کہ یہ چاند گرن اور سورج گرن ہمارے نگران حکومت کو بھی کہیں نہیں کر رہا اور الیکشن کو بھی کہیں نہیں کر رہا اگر یار کرتا ہو تو ان نجومیوں کو خود کو نہ کر لے کہ یہ کرسی پر پیٹھے ہوئے نیچے بیٹھ جائیں گے اس لیے کہ اس کے برے اثرات ہیں یعنی کہ عوام کے لئے خوش قبری عوام پر کوئی اثر نہیں اور سر کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں اگر چھوٹے موٹے معاملات ہیں سورج چاند گرن کے تو اس میں ہم مسلمانوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تقریباً لگ بگ جو چار سو بائیس کے ایک سروے کے مطابق اب بھی عدیان جو ہیں رزسٹ کرتے ہیں ان میں ایک مسلم ہے تو مسلم کے حوالے سے ہمارے مفتیان دین کہتے ہیں کہ یہ 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 معاملات ہیں اور اس کے اگینسٹ نوافل ادا کرنے چاہیے تو وہ مفتی سے پوچھے اس میں نجومی کا کیا کام ہے آپ آجائیں اس کی ریزز اس کے بارے میں میٹرولوجس بتاتا ہے کہ یہ ہے تو وہ میٹرولوجس سے پوچھے اس میں نجومی کا کیا کام ہے اگر کچھ اس کے سائیڈ افیکٹ آئے ہیں تو وہ ریزز کے آنکھوں پر پڑتے ہیں تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ آئیس پیسٹس سے پوچھیں اس میں نجومی کا کیا کام نہیں اس میں ایک اور بات بچپن میں ہم سنا کرتے تھے چاند گران سوری گران لگا ہے تو جس خاتون کو حمل ہے وہ سچ سور کے بیٹے آیت پڑے قرآن پڑے وہ چھوری کا استعمال نہ کرے وہ تعلو کٹے ہونٹ کٹے وہ ایک بڑا کنسپٹ ہمارے معاشرے اچھا اس طرح سے ہے کہ میں چھوٹا ہوتا جب تا اب تو میں بہت بڑا ہو گیا ہوں اب جوان ہے بڑا ہو گیا ہوں تو وہ کہتے کہ چودمی صدی کیامت کی صدی ہوگی تو جب سن دوہزار بارہ آیا تو دوہزار بارہ میں میں نے بھی کہا کہ میں بھی بچپن میں چھوٹے ہوتے سنتا آ رہا تھا کہ چودمی صدی کیامت کی صدی ہوگی اسی طرح سے چند ایک روایات جو ہیں وہ نسل در نسل سروائی کر رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح سے اس بات کا بھی چاند گرہن اور سورج گرہن کا قسمت سے کوئی تعلق نہیں یہ قسمت شناسی کا چپٹری نہیں ہے والعالمشاہ سر بہت شکریہ آپ کا ناظرین صادق ملک صاحب کا کہنا ہے کہ سورج گرن اور چاند گرن اسی کو ڈی سی نہیں کرتا اور حالات نارمل رہیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ